پھر سے بارش کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہواوں کے بارے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور گہرے بادلوں نے ملکہ کوسار مری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے درجہ حرادت نکتہ انجبات سے نیچے گر گیا ہے مزید مری کی موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے رئیس اب باسی سے جان لیتے ہیں جی رئیس کوسار اور ہلیات میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اس وقت بھی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کالے جو بادل ہیں وہ ملکہ کوسار اور گلیات میں موجود ہیں مہگمہ موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گنٹو میں ملکہ کوسار میں ہلکی بارش اور گلیات میں ہلکی برباری متوقع ہے اور اس وقت بھی سردہانائیں جو ہیں وہ ملکہ کوسار میں گردش کر رہی ہیں اس وقت فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں سورج جو ہے بادلو کی لپیٹ میں ہے اور اس وقت بھی بادل جو ہیں وہ ملکہ کوسار میں موجود ہیں ایک بڑی دداد ملکہ کوسار میں موجود ہے اور ملکہ کوسار کے دلکیش و دلپریب موسم کو انجوائی بھی کر رہے ہیں اسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ روحی کے گالے برسیں تو ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں لیکن ملکہ کوسار میں اس وقتے ہلکی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے ٹمپریچر کی بات کی جائے تو ٹمپریچر نقطہ انجوائی سے نیچے گر چکا ہے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے مقامی اور شہری لوگوں نے گرم ملبوسات سویٹریں جیکٹیں پہنی رکھی ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے ہیٹرٹا استعمال بھی شروع کر دیا گیا ہے اس وقت بھی میرے اقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں بادل موجود ہیں سردوائیں موجود ہیں اور ملکہ کوسار میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سکتا ہے